دوستو اسلام علیکم امیت کرتے ہیں آپ لوگ سب خریص سے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ محمد شاہد صاحب کو کیرلا سے پیدل چلتے ہوئے آج 94 دن ہو چکے ہیں آج 4 ستمبر اور محمد شاہد صاحب پاکستان سے اب زیادہ دور نہیں ہے اور پاکستان محمد شاہد صاحب کی زیادہ قریب ہی ہے اب انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا کیونکہ اب کل صرف 300 کلومیٹر دور ہی پاکستان رہ چکا ہے انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جیسے محمد شاہد صاحب کو عزت کے ساتھ اور پھر ساسر نے اتنا ساتھ دیا اتنے ہی جمعیداری کے ساتھ انشاءاللہ محمد شاہد صاحب پاکستان سے روانہ ہو اور دعا کریں زیادہ سے زیادہ کہ محمد شاہد صاحب کے سفر کو اللہ تعالیٰ آسان عطا فرمائے آپ کو بتاتے ہیں کہ محمد شاہد صاحب اس ٹائم کہاں رکے ہوئے ہیں اور کہاں کے لئے نکلیں گے اور ان کی لوکیشن کیا ہے آپ سنیں گوڑ سے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں فلائکن کو دھوانا نہ بھولیں کہ محمد شاہد صاحب جو ہے اس ٹائم ہنمان گڑھ سے تیتیس کلومیٹر دور پیچھے چالیس کلومیٹر دور پیچھے ہیں ابھی اور انشاءاللہ آدم محمد شاہد صاحب نے سفر تیتیس کلومیٹر دور کیا آدم محمد شاہد صاحب جو ہے دھامی سے مدرسے میں رکے ہوئے تھے وہاں سے تیتیس کلومیٹر دور سفر کا ہائے ایک پیٹرل پم پہ تھا اس پیٹرل پم پہ محمد شاہد صاحب نے فسر کی نماز پ� کیا آپ محمد شاہد صاحب جو ہے ادھر رہے اور آپ کو بتائے کہ ہنمان گڑھ انشاءاللہ محمد شاہد صاحب کل پہنچ جائیں گے اور یا پھر یہاں ہی اس جگہ دو دن ریشت کریں کیونکہ اس گاؤں کے لوگ جہاں محمد شاہد صاحب کا کئی دنوں سے تین دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ محمد شاہد صاحب آئے اور محمد شاہد صاحب کو سواگت کریں اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور آپ کو بتائے محمد شاہد صاحب کے لئے کمنٹ میں دعا ضرور لکھیں اور ہوتی ہے اگلی ویڈیو ملاقات السلام علیہ کو اور بنے رہیں محمد شاہد صاحب کے لئے دعا ضرور کریں اللہ تعالیٰ سفر کو آسان عطا فرمائے